موسیقی نماشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیس پر آجاد دھیپن کی ایک بہت ہی چنواتکون فلم آنے والی ہے کچھ دنوں میں جس کا نام ہے گھنگرو بائی کٹھیاڈوائی اس میں ان کا رول بہت بڑا تو نہیں ہے کنٹو سننے میں آ رہا ہے کہ اس فلم میں ان کا کردار بہت ہی زیادہ بہت تکون ہے ویسے یہ فلم ان سے زیادہ میرے خیال سا آلیا بھٹ کے لیے ایک بڑا لسک بن کر کے کھڑی ہو گئی ہے آلیا بھٹ کے لیے جو یہ رول ہے گھنگرو بائی کٹھیاڈوائی کا یہ بڑا چکانتکون ہونے والا ہے یہ ان کے جو اس سمیہ تک کا جو کریئر ہے میرے خیال سا اس کا ایک سب سے چنواتی دین موڑ مانا جائے گا یعنی اس فلم کو وہ کھہری کر لیتی ہے تو ایک پونڈ کلاکار ہونے کا ثبوت وہ دے چکی ہوں گی جنتا کو آلیا نے فلم کے اپنے دو لک شیئر کیا ہے ایک فوٹو میں آلیا کا جو ہے پورا لک دکھائی دے رہا ہے وہیں دوسرے میں آلیا کے لک کا کلوز اپ ہے لیکن اس کردار کے وجہ سے ایک شنکہ بھی ماندہ آ رہی ہے آلیا بھٹ اس فلم میں ایک ماکیا کوئی کا کردار نبھا رہی ہے اور ان کے لک کو لے کر فین سے لے کر کے دیوکا پاکون، رنویر سنگھ، انوشکہ شرما، شردہ کپور یا سیلیبز نے بھی جو ہے بہت زیادہ اچھے کمنٹس کیے ہیں، کافی بھرس نظر آ رہے ہیں اور میں کہوں کہ ایکسائٹمنٹ تو بہت ہے لیکن یہ ایک بہت ہی الگ روڑ ہے کہ اس میں کوئی رومانس نہیں ہے، اس میں بہت ڈاکنس ہے اس کا جو چڑتر ہے، اس کی جو جرنی ہے وہ بہت ہی چنوٹی پور اور میرے خیال سے اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے ہی اس فلم کو بنایا جا رہا ہے لیکن یہ کردار چنوٹی پوری ضرور ہے، لیکن اس میں بہت پوسیبلٹیز ہیں، بہت ساری سمحابنائے ہیں آلیا بھٹ کے کریئر کو لے کرکے تو اسے کل ملا کر کے ایک اچھا رسک کہا جائے گا، ایک ایسا کہا جائے گا رسک ناوشک ہوتا ہے ایک کریئر گروت کیلئے دیکھتے ہیں وہ کیا کر پاتی ہیں اس میں، جیسا کچھ بھی ہیں اور جانکاری ملے گی اس رول کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں یا ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے جھوٹ جائیں ہمارے چینل ساتھ سبسکرائب ضرور کھلو، ناوشک